امید ہے کہ آپ بالکل ٹک ٹک ہوں گے خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے ایک بار پھر آپ کو انٹرڈیٹ ریڈنگ کے اس اپیسوڈ میں ہم ویلکم کرتے ہیں اور آج ہم فرکاسٹ کرنے والے گے گولڈ آج اپنی رویت کے لیے سے کیسا رہے گا آج ہم دیکھیں گے کون سا ہوں کا ٹرنگ پوائنٹ ڈی ون ڈی ایکس وائی کا ڈیلی اور ایچ فور چارٹ کے پر ڈسکشن کریں گے اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے آج کون سا ہوں کا امپورٹنٹ فنڈمنٹل کون سے ہوں گے امپورٹنٹ ٹرنگ پوائنٹ ڈیفرنٹ پیئر کے جس کے اوپر ٹریڈ ہم کر سکتے ہیں ڈی ون ایچ ون سٹوری کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کے بعد ہم دیکھیں گے ایچ فور کے لیول جہاں سے ملنے والی آپ کو بہترین بائے یا پھر انتہا آپ کرو گے بہترین سیل کا جھوڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ میں ہوں عرفاق احمد ساکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ای ایف ایم ایس ٹریڈ ملتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم فرنٹ اگر آپ نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ای ای ایف ایم ایس ٹریڈ سبسکرائب نہیں کیا تھا سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ روزانہ کی اپ ڈیٹ آپ کو ملے آپ اسی ٹیم ویڈیو دیکھیں اور اپنی ٹریڈ کو پلان کر سکیں اس کے علاوہ بڑی کمیونٹی کا حصہ بننے کے لیے ڈسکرپشن میں فرسٹ ویڈیو دیکھیں ہاؤو ٹو بگیم آپ پریمیر ممبر یا پھر ڈریکٹ اس ورڈس اپ پہ میسج کریں ٹھیک ہے آپ تھرڈ کورس کے لیے بھی آپ میسج کر سکتے ہیں جو کہ ایت کے بعد سٹارٹ ہوگا تو چلیں جی ہم آغاز کرتے ہیں آج کا امپورٹنٹ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں آج پانچ بجے ایف ایم سی ہے اور اس کے علاوہ بارہ بجے جو ہے نا یہ بھی ایف ایم سی ہے لیکن دونوں میڈیا میں اپیکٹ نیوز ہیں کوئی خاطر خواہ فنڈامنٹلی آج مارکیٹ موو ہونے والی ہے نہیں سب سے پہلے ٹرنگ پوائنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں جناب تو سب ابھی ویڈیو میں بنا رہا تو مارکیٹیاں سے کافی اچھی خاصی ریجیکٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ایم تھرٹی کے اوپر بھی بیریش انگلفنگ بنائی ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کا ٹرنگ پوائنٹ ٹو فور ٹو فائی پوائنٹ نائن ہے اگر مارکیٹی سے نیچے ہے تو ہم سیل کی طرف دیکھیں گے اور سر کا جو پہلا ٹیک پرافٹ ہوگا وہ ون سکسٹین سیکنڈ ٹیک پرافٹ جو انا وہ ٹو فور زیرو نائن اور تھرڈ جو انا وہ ٹونٹی فور ہنڈرڈ کے آس پاس رہے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس سے اپ سائٹ کے طرف مارکیٹ موو کرتی ہے تو سب سے پہلا جو ٹیک پرافٹ رہے گا وہ ٹو فور تھری سیون کے آس پاس اور پھر اس کے بعد اگلا والا جو ٹیک پرافٹ ہوگا ٹو فور ڈبل فور اور فائنلی آل ٹائم ہائی یعنی ٹو فور فائنلی آس پاس ٹھیک ہے تو ایک چیز تو کلیر واضح ہے کل کے دن مارکیٹ نے بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ مومنٹ دیا اور بہت زیادہ لوگوں کو ٹرائپ دیا فرسٹ اف آل بہت زیادہ بولش ہوئی دن مارکیٹ تو پورا سے اچھا خاصا ڈراؤپ ہوئی لوگوں کو لگے شاید بہت زیادہ ڈان چلی جائے گی لیکن مارکیٹ پھر ریٹریس ہوئی تو ابھی جو مارکیٹ کا جو پریشر ہے اب اگر دیکھیں تو ڈاؤ بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو اب ڈیلی چارٹ کے اوپر ایچ فور چارٹ کے اوپر دیکھیں تو ایک پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں ون زیرو فور پوائنٹ سکس اس سے اوپر مارکیٹ جو اگر اس سے اوپر ایچ فور کلوز ہوتی ہے تو اس کے ری ٹیسٹ کے اوپر ایک بڑی مو اپ سائٹ کی طرف جا سکتی ہے ادروائز سپائک دے کے بھی اندر کلوزنگ ہو سکتی ہے اس کے کیونکہ ففٹی ایٹ منٹ اس کینڈل کے کلوز ان کے بعد اچھا ڈسین ہوگا اس کے علاوہ اگرہ ڈیلی کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹ اس ٹرینڈ لائن کے اکارڈنگ اپ سائٹ کی طرف موو کر رہی ہے ٹھیک ہے جتنا یہ ڈاؤن سائٹ آئی تھی تو پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مارکیٹ ففٹی اور سکسٹی پرسنٹ اس کے لیول سے گر گئی تھی اگین مارکیٹ وہاں جا رہی ہے دیکھتے ہیں کہ ڈبل ٹاپ بنا کے گرتی ہے یا پھر اس کو کراس کر کے اپ سائٹ کی طرف جاتی ہے اگر ڈیلی کی کلوزنگ ہوتی ہے تو پھر یہ م ترنگ پوائنٹ کے حوالے سے ہم ڈسکیشن کریں گے ڈیفرنٹ پیئر کے تو سب سے پہلے سیلور کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو سیلور تھرٹی ون پوائنٹ سیونٹ ٹرننگ پوائنٹ ہے مارکیٹ اس سے نیچے اگر یہ کلوزنگ دے دیتی ہے تو دین سیل کی طرف جائیں گے اگین بائی کی طرف ہی رہے گا اس کے ادعوہ اگر ہم یو ایس آئل کی بات کریں تو یو ایس آئل کا جو ترنگ پوائنٹ ہے وہ گائز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس � رینج باؤنڈ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے سائیڈ وے اس کی اس کا ٹرینڈ ہے یو ایس آئل کا اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو اپ سائٹ ہے وہ سیونٹی نائن پوائنٹ ایٹ یعنی ایٹی کے آس پاس اور ڈاؤن جہاں سے رسپیکٹ مارکیٹ دے رہی ہے وہ سیونٹی سیکس ہے اس کے درمیان میں مارکیٹ موو کر رہی ہے اور جب تک اس کو اگر یہ آج کے دن اس کو بریک کرے گی یہ دیکھیں اگر ریجیکشنز ہو کے واپس مارکیٹ ادھر آئی ہے تو اس وقت سیونٹی نائن پوائنٹ فور اس کا ٹرننگ پوائنٹ ہے مارکیٹ اگر اس سے نیچے ہے تو ہم سیل کر ایچ ون یا ایچ فور کوئی ایک کینڈل بھی اوپر کلوز ہوئی تو ہم جانا وہ بائی کی طرف جائیں گے ادھر وائز ہم سیل کی طرف جائیں گے مارکیٹ پوسیبلیٹی ہے کہ ریٹ ریس کرے ون پوائنٹ زیرو ایٹ زیرو کے آس پاس ٹھیک ہے تو اس کے لئے بیٹ کوئن کے اگر ہم بات کرتے تو یہ بھی اس وقت کافی زیادہ بلش ٹرنڈ ہے اس کا سیونٹی پوائنٹ تھوزنٹ فائنڈر نائنٹیز کا ٹرننگ پوائنٹ ہے مارکیٹ اس سے نیچے ہے تو ہم سیل کی طرف دیکھیں گے لیکن جب تک اس کو کراس کرتا ہو سکتا ہے مارکیٹ اس کو آج کراس کر جائے اور ریٹ ریس کرنے بھی مارکیٹ جانا وہ سکسٹی سکس تھوزنٹ کی طرف آ سکتی ہے اس کے علاوہ یو ایس ڈی جے پی بائی کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وان فسٹی سکس پوائنٹ تھری ہے مارکیٹ اس سے اوپر ہے تو ہم بائی کریں گے کیونکہ اس کا ٹرنڈ جانا انتہا قسم کا بولش ہے اچھا یہ ہیں جناب ڈیفرنٹ پیئرز اب ہم چلتے ہیں آپ ڈی ون کی سٹوری کے اوپر اور پھر آپ کو بتاتا ہوں ایچ فور ون کی سٹوری کے اوپر بھی یہ آپ کے سامنے ایچ ون کی سٹوری ہے تھوڑا سا گوھر سے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے کام کرے گی بسکلی دو پوائنٹ بتا رہا ہوں ایک ٹو فور چری تھری اور ایک بتا رہا ہوں ٹو فور ون ایٹ اگر ٹو فور ون ایٹ سے نیچے ایچ ون کلوز ہو جاتی ہے تو پھر مارکیٹ ری ٹیسٹ کرنے کے بعد اگین ریڈ میں کلوز ہو تو دن آپ سیل کی طرف جا سکتے ہیں اور یہ سیل آپ کو ٹو تھری نائن سیون یا پھر ٹو فور زیرو تری کے آس پاس مارکیٹ جا کے اس بائنگ زون سے کے درمیان میں یہ فیر ویلیو گیپ بھی ہے اس کو فیل کر کے آپ سیل کی طرف جا سکتی ہے ٹھیک ہے اور اگر اس سے نیچے ایچ فور کلوز ہو گے تو دن یہ زون بنے گا بائنگ کا اگر مارکیٹ آج کے دن اگین یہاں سے اس ٹرائنگل کو رسپیکٹ دیتی ہے اور اگین اپ سائٹ کی طرف چلی جاتی ہے تو پھر یہ پوائنٹ آپ ذہن میں رکھئے گا اس سے اوپر اگر ایچ فور کلوز ہوتی ہے تو اس کے ری ٹیسٹ کر رہے گے اور پھر اس کے بعد اگین بلو میں کلوز ہو تو دن مارکیٹ آل ٹائم ہائی کو اگین بریک کر سکتی ہے تو یہ پوائنٹ دو یاد رکھے گا اس کے درمیان میں صرف سکیلپنگ رہے گی ٹھیک ہے اور بریک اوٹ کا ویٹ کریں گے اچھا اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں جناب گولڈ کی ڈیلی کی سٹوری کے اوپر ویری سیمپل مارکیٹ کافی زیادہ اوپر سے ریجیکشنز دی ہے ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اوپر سے کافی زیادہ لمبی وک بنا کے مارکیٹ نے کلوزنگ دیتی اور بڑی عجیب و غریب کلوزنگ تھی اس کے علاوہ اگلی کینڈل دیکھیں تو مارکیٹ نے ہائی لگا ہے اپ سائٹ کی طرف گئی پھر اگین ڈاؤن سائٹ کی طرف آ رہی ہے ایٹین ہاور میں اگر مارکیٹ یہ اس پائنٹ کو انٹو تھری نائن فور کی ایڈیا سے نیچے کلوز ہو گئی اور دین مارکیٹ دوبان آگین جو انا وہ ٹو تھری ون ایٹ کے ایڈیا کے آس پاس آ سکتی ہے ادروائز اگین اپنے پرینٹ کنٹینیو رکھے گی ٹھیک ہے تو ہم ایچ فور لیول آپ کو میں بتاتا چلو ایچ فور لیول آپ نے نوڈ کرنے ہیں اچھا کل کے دن ایک بیریش انگلفنگ بنی تھی جو کہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے اور پھر اس کے ری ٹیسٹ مارکیٹ کیا ہے اس کا ری ٹیسٹ مارکیٹ نے کیا ہے اور سپائک کافی اپ سائٹ پر لگا ہے لیکن اس کا ایس ال ہیٹ نہیں ہوا یعنی وہ سٹل ابھی ورک کر رہی ہے بیریش انگلفنگ تو اگر ہم اس کو یوں نوٹ کریں ایک منٹ دیجئے گا تو مارکیٹ چکے اگین یہ والی دیکھیں ایک بلو کینڈلز کلوز ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد اگین ڈاؤن سائٹ کے طرف مارکیٹ جا رہی ہے اور اگر یہ اسی کے نیچے جا کے کلوزنگ ہو جاتی ہے تو اگین بیریش انگلفنگ بنائے گی مارکیٹ تو اگر اس کا ری ٹیسٹ کرنے جائے تو پہلی جو سپورٹ مارکیٹ کو فیس کرنے پڑے گی وہ ٹو فور سری فور کا ایریا ہے اور فائنلی ٹو فور فائف زیرو اور پھر اس کے بعد ٹو فور سیون فور اور � یہ جو اوپر والا ہے یہ فیمناچی ٹول سے نکالا گیا ہے لیول اور باقی دونوں لیول ٹیسٹ ہو چکے اس کے لئے اگر ڈاؤن سائٹ کی طرف آتی ہے تو مارکیٹ پہلی سپورٹ جو آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہ ہوگی جناب وہ میں آپ کو مینشن کر دیتا ہوں ایک منٹ دیجئے گا تو گائز یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر مارکیٹ ڈاؤن سائٹ کی طرف جاتی تو پہلی سپورٹ ٹو فور ون ٹو کا ایریا ہے دین ٹو تھری نائن ٹری یہ ایک بہترین بائنگ زین یہ ایریا بن سکتا ہے اور پھر اس کے بعد فائنلی اگر اس اینجی ایچ فور کلوز ہوتی ہے تو ٹو تھری سیون ون اور ٹو تھری سکس نائن یہ آج کے لیول ہیں ایمپورٹنٹ لیولز ہیں پوائنٹ آٹ کیجئے گا ایک ذہن میں رکھے گا منڈے اور فرائیڈے بہت زیادہ رسکی ہوتا ہے آج کے دن مارکیٹ رینج میں موف کرے گی اور آج اپنوں ٹارگٹ آپ اچھیر کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ کی ایف ایم ایس ٹریٹ کو سپورٹ کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ دعویوں میں یاد رکھے گا ملتا ہے نیکس ٹوڈیو میں اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ موسیقی